نارے رسالت جشن عید ملاد النبید مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسالت آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا یہی کافی نہیں عاشقِ خیر الورا ہوں کیا یہی کافی نہیں اے فرشتو نامِ عامال مت پوچھو میرا میں غلامِ مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں اے فرشتو نامِ عامال مت پوچھو میرا میں غلامِ مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں حضرات میں گدارش کر رہا ہوں خطیبِ اہلِ سنت وائزِ حق بیان ناشرِ مسلکِ عالی حضرت شہنشاہِ قلیمِ خطابت حضرتِ اللامہ و مولانا مفتی احتشام الحق صاحب قبلہ مائی پر تشریف لارہے ہیں مزندہ بات مزندہ بات مزندہ بات مزندہ بات رزاکار بناوا رزاکار بناوا مزندہ بات اللہ حافظ سبانہ بات ادھر کرسی خالی سامنی غلقار اور رولقیشتی اجا علمائی کرام عزب الہتشام سامین امبازم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبط للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعاوذ باللہ علی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم آئیے جی لگا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ سواب کی نیت سے دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد بارکہ وسلم صلات و سلام علیك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم بحمد ہی تعالی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس اسٹیج پر غلماء اکرام شورا اعظام حفاظ اکرام مدہان نبی الحمدللہ قصرت کے ساتھ موجود ہیں اس میں سر فیرست نقیب آزم ہندوستان حضرت علامہ مولانا ناکٹر محمد عصی فضل صحیفی پرتاب گڑھی نقیب اہل سمنت حاضر کے شیر سوغن حضرت مولانا ساجد رضا سلطان پوری یہ تمامی حضرات اسٹیج پر جلوہ فرما ہے میں چند منٹ کے لئے آپ کے سامنے حاضر رہا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دور دراز سے چل کر بہاود دین پور کی سرزمین پر غلامان مصطفیٰ آقا کے نام پر اکٹھا ہو رہے ہیں ورنہ سچی بات تو یہ ہے بہاود دین پور میں بیس پچیس گھر سننی مسلمان ہیں اور جو پچھلے سال آئے تھے شاید ہمیں میری بات یاد ہوگی ورنہ میں یاد دلا دوں آپ کو کہ ہم نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ الجامیت الاشرفیہ مبارک پور سے لے کر کھیتہ سرائے دارلوم اہل سنت یا کھٹہن کی سرزمین پر جامعہ غرصیہ سرداریہ یا ایظہار العلم نیا بازار جہاگیر دن سے لے کر مدرسہ حنفیہ جونپور تر ان تمام اعتراف میں اس کے چوہدی میں جب آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی اہل سنت والجماعت کا مدرسہ الجامیت الاشرفیہ سے لے کر کھٹہن تک کی دوری یا کھیتہ سرائے تک کی دوری آپ کو ستر سے پچھتر کلی میٹر کی دوری ہے اور آپ اگر اس بہاود دین پر کے گاؤں کی مسافت تیہ کریں گے آپ یا جوڑیں گے کلی میٹر میں تو غالباً چالیس کلی میٹر کے رنج میں پچھن طرف کوئی ادار لون نہیں اور ادھر سے چالیس کلی میٹر آپ کا شہر آپ کا عظم گھر اس کے بعد مبارک پر ہے جہاں سننی کوئی ادارے نہیں ہیں اگر آپ رین روڈ کی طرح دائرے سرکل کر لیں گے تو گویا دو سو چھیاسی کلی میٹر تک تک کوئی ادارے سننیوں کے نہیں ہیں اس کے باوجود آج بہاؤ تین پر محتاج تعارف نہیں ہیں مبارک پر سے لوگ چلے آ رہے ہیں جہاں پر سے بنارہ سے آزم بڑھ سے جہاں گیر گنج علاقے سے یہ وہ حضرات ہیں جو بغیر نظرانہ لیا آئے ہیں اپنا ڈیزل پیٹرول خرچ کر کے آئے ہیں قیمتی وقت لگا کر آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں اور بہاؤ تین پر والوں کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں قدم بقدم کھڑے ہیں وہ کہ آپ اکیلے نہیں ہیں ہم آپ کے بھائی موجود ہیں اٹھارامہ جنسہ جشنعید ملاد النبی انجمن گلشن محمدیہ کی طرف سے نوجوہ نانے بہاؤ تین پور بڑی محبت کے ساتھ اپنے آقا کے اس جلسے کا احتمام کرتا ہے اٹھارہ سال میں ہم نے کہا تھا اگر دو لاکھ روپیہ بھی پر ایر آپ نے خرچ کیا تو آپ کا 38 سے 40 لاکھ روپیہ کا خرچہ جلسے کا ہو گیا اور اگر چار لاکھ آپ نے خرچ کیا تو آپ کا 70 سے 80 لاکھ روپیہ آپ نے اٹھارہ سال میں خرچ کیا اتنے خرچ کے باوجود نہ ایک کوئی نمازی بن پاتا ہے نہ ایک کوئی حافظ کاری آلیم بن پاتا ہے چار گھنٹے کا جلسہ اگر چار لاکھ کا ہے تو پڑ گھنٹا ایک لاکھ روپیہ کا جلسہ آپ کا پڑھتا ہے ایک منٹ کا بائیس سو سے پچیس سو یا پہتیس سو روپیہ چارج ہے یہ سجاوٹ الگ ہے یہ آیا جو گئے لوگ وہ الگ بات ہے اگر اس قیمتی وقت کی بات کی جائے تو آپ اندازہ کریے کہ چار گھنٹے سے زیادہ جلسہ کامیاب نہیں ہوتی میں نے درخواست کی گزارش کی گلشر محمدیہ کے نوجوانوں سے بہاود دین پور کے نوجوانوں سے کہ آپ نے جلسہ قائم کیا جلسے کی افتتاہ کی الحمدللہ اسی جلسے کی بنسبت اسی جلسے کی وجہ سے اور اس کی شہرت کی رمیات پر آج بہاود دین پور محتاج تعارف نہیں ہے مصطفیٰ کریم کے صدقہ میں تفیل اسی بہاود دین پور میں نوجوانوں نے میری بات پہ نبیق کہا اور صرف کہا کہ میں جلسے کا قائم نہیں ہوں کہ صرف جلسے سجائے جائے ہم مصطفیٰ کریم کا مدرسہ بھی قائم کریں گے تو میں پچھلی سال عرض کیا تھا تیس نومبر دو ہزار تئیس میں مدرسہ قادریہ فیضان قرآن سنگے دنیات کا کام ہو چکا اسی نوجوانوں میں کیا ہے ماشاء سبحان اللہ یہ میں نے مبارک بات پیش کرتا سبحان اللہ یہ بڑا کام انہوں نے کیا کیا کی آج اٹھارہ سال کے بعد اپنے گاؤں میں ایک شاندار مدرسے کی بنیاد رکھ دی اور جہاں جہاں سے آپ حضرات آئے ہیں میں ہاتھ اٹھوانے کا عادی تو نہیں ہوں لیکن اتنی بات تو ضرور کہوں گا آپ سے کہ آپ کے بہاود دین پور سے محبت ہے بہاود دین پوروانوں سے محبت ہے کیوں؟ اس لیے کی آپ بھی رضا غوث اور خاجہ والے ہیں یہ بھی رضا غوث خاجہ والے ہیں کہ آپ یہاں جب بھی مدرسہ قادریہ فیضان القرآن کا صفیر جب بھی آپ یہاں رسید لے کر جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے گاؤں کا مدرسہ سمجھ کر آپ یہاں چندہ پیش کریں اور یہ کوشش کریں کہ اس علاقے کو یہ مرکزی حیثیت اسے مل جائے جو بہاود دین پور ہے تاکہ یہاں سے 35 کلومیٹر کے علاقے میں جہاں جہاں اہل سنت والجماعات کے افراد ہیں آپ کی ساری ضرورتیں اس مدرسے سے پوری ہو سکتے ہیں۔ سبحان میں نے پچھلی بار یہ جملہ کہا تھا سعودی گورنمنٹ کو ہوش آل سعود کی اولادوں کو سو سال کے بعد آئی ان کی ذہن ان کا ذہن ان کی فکر سو سال بعد بیدار ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو بچانے کے لیے سعودی ہمارے برڈر کو بچانے کے لیے ہم کب تک پاکستان سے بھیک مانگتے رہیں گے ہمیں پاکستان کا آرمی نہیں چاہیے ہمیں اپنا آرمی تیار کرنا ہے انہوں نے اپنی آرمی تیار کی میں ذہن یہ دینا چاہتا ہوں اس علاقے میں پورے بہاوتنپرو کی بات کر رہا ہوں کوئی عالم حافظ کاری نہیں ہے بلسیہ کا نوجوان بیدار ہے الحمدللہ شاندار جلسہ کرتا ہے پورے بلسیہ میں کوئی عالم حافظ کاری نہیں ہے اس پورے عراقے میں آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی رضا کا سپاہی آپ کو نہیں ملے گا تو ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنے عراقے میں علماء حفاظ و قررہ جب پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ رضا کا نعرہ ہر وقت ہو جائے گا اور یہ جشنہید ملاد النبی جو بہاوتی پروانے بنا رہے ہیں سالمالہی انشاءاللہ ہر ماہ آپ ملائیں گے میرے عزیزوں یہ جلسہ دور دور سے چل کر آپ حضرات تشریف لائے آپ کے اسی علاقے میں شاہ غم سے چار کلومیٹر غالبار پانچ کلومیٹر کے دوری پر ایک گاؤں پڑتا ہے بڑا گاؤں لبے روڑ ہے وہ گاؤں تیس پہ تیس سال پہلے سنیوں کے پاس وہ مدر سے تھے مسجدیں تھی لیکن میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ یہی جلسہ ختم ہونے دیجئے فجر میں آپ اپنی مسجدوں میں چھک کریے نمازی پتا چھنگ ہے میں درجلوں مسجدیں بتا سکتا ہوں آپ کو جہاں پر ہمارے مختدی کے نہ ہونے کی وجہ سے مسجدیں ہمارے ہاتھ سے چلی گئی اب میں شہر لکنوں کی بات آپ سے کر سکتا ہوں اس نے لکنوں شہر میں زیادہ میرا رہنا ہوتا ہے میرے بھائی میرے عزیزوں آپ جلسے کریے ملاد مصطفیٰ منائیے ساتھ ہی ساتھ جو اصل کام ہے نماز آپ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو پیتیس سال سے وہاں کوئی نہ ادارہ نہ مسجد بڑے گاؤں میں بے حمد ہی تعالی ہمارے علاقے کے علماء اور ہم سب مل کر ابھی دو تین مہنہ قبل الحمدللہ وہاں بھی مدرسے کی بلیات رکھ دی گئی ہے اور دعا کرے آپ ادرات کہ لا لگنج کے علاقے میں محمد پر کے علاقے میں ایک بھائی محمد تبریز شاید وہ تشریف لائے ہیں میں نے ان سے گدارش کی تھی کہ مجھے ایک زمین چاہیے دارلوم کے لئے وہ نے کہا حضرت میں بائیس بس سوہ زمین لبے روڑ دینے کے لئے تیار ہوں میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ لبے روڑ زمین انہوں نے سوا کروں روپے کو دے کر مجھ پر نے یہ حسان کیا ہے گویا جنت میں جانے کا ٹکٹ کٹ ہوا لیا یہ جب ادارے قائم ہوں گے تو یہ سارے مکتب جسے آپ مقاطب کہتے ہیں مداریز کہتے ہیں تو آپ کو بتاؤں یہ تھانہ تو ایک ہوتا ہے اور اس کے انڈر میں پولیس اسٹیشنز بہت ہوتے ہیں تو یہ مکتب پولیس اسٹیشنز کا کام کرتے ہیں اور اشرفیہ جیسا ادارہ رونہی جیسا ادارہ علیمیہ جیسا ادارہ حنفیہ جیسا ادارہ یہ ادارے قائم جب ہوتے ہیں تو یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں جو ہمارے دور دراز ادارے نہیں کر پاتے ہیں تو گویا یہ مکاتب جو آپ قائم کریں گے یہاں یا دارنوم قائم کریں گے یہاں سے جب بچہ حافظ ہو کے نکلے گا تو اشرفیہ میں جا کے مفتی اور عالم بلکہ نکلے گا انشاء انشاءاللہ ہوں اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے علاقے کے مکتب کو مضبوط کریں اور معذرت کے ساتھ پرشتے جوالوں کی طرف ایک بات آپ کے گوشت گزار کروں کہ میں سمجھتا ہوں مکتب کو مضبوط ہونے کی زیادہ ضرورت حضرت علامہ عاصف رضا صحیفی صاحب قبلہ مفتی راشد رضا صاحب ہے مولا فردوس صاحب قبلہ مولا ساجی صاحب قبلہ بہت سارے علماء کرام ہیں مولا اختر صاحب قبلہ کس کس کا رام لے جس جن گاؤں سے یہ تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھئے آپ کے گاؤں میں کتنے عالم ہیں تو سو گھر میں دو چار پانچ عالم ہی ان کے گاؤں میں ہیں بمشکل دس عالم پرسنٹے دھوڑیں گے آپ تو مردم شماری کریں گے اگر مرد حضرات ہیں تو ایک پرسنٹ بھی لوگ عالم اپنے بچے کو نہیں بناتے لیکن مکتب جب مضبوط ہوگا آپ کا بچہ جب بچپنے میں درجہ اول سے پنجم تک جب وہ تعلیم حاصل کرے گا اور آپ کا مکتب جب مضبوط ہوگا تو وہ علم غیب مصطفیٰ پر مکمل مدلل وہ ثبوت فیش کر سکتا ہے حاضر نازی پر جواب دے سکتا ہے فاتحہ عیسان تحجد و تیجہ سکر وہ جواب دے سکتا ہے لیکن افسوس آج ہمارا مکتب کمزور ہے آج ہمارا مکتب کمزور ہے ہم اپنے مقاتب میں جاتے ہیں جب بات کرنے کے لیے تو بخدا اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے تو آپ کو دوبارہ جو ہے ادا کرنی پڑھ لیجئے پتہ ہے کیوں وہ غلطی اس کی نہیں ہے غلطی آپ کی ہماری ہے پانچ ہزار میں مولوی ڈھوڑتے ہیں سات ہزار میں مولوی ڈھوڑتے ہیں اور اس پر پانچ ہزار میں مولانا مل بھی جائیں تو ددس مہینے کی تنخواہ باقی ہے اسی چاندہ کے سرزمین پر تحفظ معاشرہ کمیٹی میں میری شرکت ہوئی میں قریب ستر اسی آئی میں مساجد وہاں جمع تھے میں یکے بعد دیکھ نے سب سے بات کیا ایک ایسے حافظ صاحب کھڑے ہوئے جن کی تنخواہ تیرہ سو روپیہ مہینہ تھی کتنی ماں تھی تیرہ سو روپیہ مہینہ تنخواہ اور وہ رونے لگے کھڑے ہو کر مجمع میں کہا مفتی صاحب قبلہ اس پر اور ایک بات بتاؤں میں تیرہ مہینے سے میری تنخواہ بھی باقی ہے گاؤں میں اب آپ اندازہ کرو اس کے پیچھے نمازیں آپ کی ہوگی آپ پانچ ہزار روپیہ کا شوز پہنتے ہیں دس ہزار روپیہ کا آپ رینگر کلر مفتی برانڈ کا آپ جو ہیں پینٹ پہنتے ہیں آپ اپنے مولیوی کو تیرہ سو روپیہ دے رہے ہیں اور آپ مسئلہ کے عالی حضرت کا نارہ لگاتے ہیں اہل سنت والجماعت کے نارہ لگاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت زندہ ہیں آپ نے زندگی کہا دی ہے ضرورت اس بات کی ہے بنیادی کام کریا اپنے محلے کو مضبوط کریے اپنے ادارے کو مضبوط کریے اپنے مقافی کو مضبوط کریے جب آپ کا امام کم سے کم دس سے پندرہ ہزار کر خواہ پائے گا تو امام آپ کا مضبوط ہوگا انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ دے سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ہم نے قرآن کی آیت کلابت کی نون والقلم رب فرماتا مرے محبوب نونِ نبوت کی قسم جتنے مذاہب آئے جتنے ادیان آئے آپ سب کو مطالعہ کر کے دیکھ لیں کوئی بھی کتاب کوئی بھی دھرم کوئی بھی مذہب سب سے پہلے ایڈوکیشن کی بات ہوئی کرتا سب سے پہلے وہ انسانیت کی بات کرتا ہے سب سے پہلے وہ دھرم کی بات کرتا ہے لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان پر اللہ فرماتا اقرہ بسم ربک اللہ دی خلق اے مرے محبوب آپ پہیے اقرہ بسم ربک اللہ دی خلق اپنے رب کے نام سے اور پہیے بھی اور آخری اس کی ایک آیت ہے اقرہ بسم ربک اللہ دی خلق خلقا انسانا من علق اقرہ و ربک الاکرم اللہ دی علم بالقلم صرف پرحائی نہ کریے قلم بھی پتڑنا ضروری ہے اور قرآن میں اللہ نے ایک صورت ہی نازل فرما دی نون والقلم اے میرے محبوب نونِ نبوت کی قسائن اگر آپ اپنے امتی کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور امتِ محمدیہ اپنے تقدیر کو سبارنا چاہتی ہے تو رنچ اور پانے سے اور سائیکل کا پنچر جوڑنے سے ان کی تقدیر نہیں بدلے گی نون والقلم جب تک ہاتھوں میں وہ قلم نہ پکڑیں گے تب تک ان کی تقدیر سورنے والی نہیں تو تقدیر سورنے کے لیے ہاتھ میں قلم پکڑنا ہوگا اور ہاتھ میں جب قلم پکڑیں گے تو آپ بھی تقدیر سور جائے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے حدیث قدسی ہے میرے آقا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے تو قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا یہ رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے اور آج ہماری قوم کا بچہ پڑھتا تو ضرور ینورسٹی میں ہے لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دھوکھا دیتا ہے اسی لکھنوں میں بیٹے کر رہا ایمٹے کر رہا آئی ایس کر رہا پی سی ایس کی اور بی بی ایم بی ای کر رہا بی ایسی ایم ایسی ایم قوم بی قوم کر رہا ہے ماہانہ خرچ یہاں سے جا رہا ہے اس کا ایرہ آبار میں جا کر وہ تیاری کر رہا ہے چینئوں میں جا کر تیاری کر رہا ہے پاس سال کے بعد واپس آتا ہے اببہ کہتے ہیں نوکری ملی بیٹا کہتا ہے اببہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بی جے پی کے گورنمنٹ ہے نوکری نہیں ملتی اس میں ہم مسلم ہیں اس لیے نوکری نہیں ملی ارے بچے تو نادان ہیں ماں باپ کے پیسے کو یوں گھٹکا پکار کھا کر نہ اڑا تجھے پتا ہونا چاہیے دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار چوبیس تک تک اسی نرندر موڈی جی کی گورنمنٹ میں تین سو تیتیس سے زیادہ مسلم بچوں نے پورے ہندوستان میں کوئی الحمدللہ جج بن کر نکلا ہے کوئی سپریم کورٹ کا جوہاں وہ جج بنا ہے اور کوئی کہیں پر جرمل بنا ہے کوئی ڈی ایم بنا ہے کوئی قیمتر بنا گیا اور کوئی کہیں پر تحصیل دار بن گیا کوئی اس ڈی ایم بنا ہے کوئی ڈی ایم بن گیا ہے تو پتا چلا اس گورنمنٹ میں بھی نوکری ملتی ہے تمہیں پرک انگلی کی کیسے تم نے رات ہاں موبائل پر بات کیا ہے دن بھر تم سوے ہو اور زیادہ تو تم نے گھٹکے خاکر اپنا وقت گذار دیا ہے صرف اس بات کی ہے آج کہ صرف علماء ہی پہلانہ ہو ہمیں اچھے فلاسکر کی ضرورت ہے اچھے سائنٹیش کی ضرورت ہے اچھے پکڑا کی ضرورت ہے اچھے سائنٹیش کی ضرورت ہے اچھے مدبی کی ضرورت ہے اچھے مسلمت کی ضرورت ہے اچھے مقبی کی ضرورت ہے اچھے ہمارے ایڈوائزر کی ضرورت ہے اس لیے داکٹر تو بنے گا کولت تیرے بات کے پاس ہوگی لیکن فقر کے سینہ ہمارے مسلمانوں کو چولا ہوگا آئیے اس تو کرے گا لیکن درقی تیرا بیٹا کرے گا لیکن فقر سے سینہ ہمارا بلند ہوگا آج اگر بیٹا تیرا داکٹر انجینئر فلاسکر ہو رہا ہے تو قوموں کے قرونے مسلمانوں کا سر فقر سے اونچہ ہوتا ہے اس لیے قوم کا بچہ ترقی کرتا ہے اور قوم کے کچھے جب ترقی کرتے ہیں یہ قوم ترقی کرتی ہے اس لیے میرے عزیزوں ناجمانوں اپنے وقت کی اہمیت رکھو اور میں اکثر اپنی باتیں کہتا ہوں آپ یہ جانتے ہوں گے سن انیس سو تیتانیس میں جب جاپان پر امریکہ نے بمباری کر دیا تھا تو یہی جاپان نے کہا تھا مجھے معاف کر دیا جائے مجھے دوبارہ بمباری میرے اوپر رکھی جائے ورنہ میں تہوبانہ ہو جاؤں گا اس وقت جاپان نے ہار مان لیا تھا امریکہ نے بمباری بند کر دی تھی اور جاپان تہوبانہ ہو گیا تو نستو نابود ہو گیا تھا لیکن ٹھیک بھی پچاس سال کے بعد وہی امریکہ جاپان سے پوچھتا ہے اے جاپان یہ بتا ہم نے کجھے تو نستو نابود کر دیا تھا کجھے اس طرح پہلی سے ختم کر دیا تھا آخر تو پچاس سال میں ترقیق ایسے کر لیا ہے کہ آج تیرا سامان ہماری مارکٹ میں موجود ہے میڈیا جاپان ہم سامان یوز کرنے پر یوز کرنے پر مجبور ہے آج میڈیا جاپان آدمی سامان ڈھوڑ رہا ہے ہمیں میڈیا جاپان سامان ملے اور اس وقت امریکہ کہتا ہے ہمارے گھروں میں میڈیا جاپان سامان موجود ہے ہمارے کانٹرکس میں میڈیا سامان موجود ہے ہماری دکانوں میں میڈیا جاپان ہے ہمارا گار ہماری گاری ہے میڈیا جاپان ہے یہاں تک کہ ہمارے پاس جو موبائل ہے وہ بھی میڈیا جاپان ہے ہم جو کمپیوٹر لپٹاپ یا ٹیبلک یوز کرتے ہیں وہ ٹائپ بھی آج ہمارے پاس میڈیا جاپان ہے میڈیا جاپان بتا یہ جاپان تو ترہتی کیسے کر گیا ہے تو جاپان یہی کہتا ہے ہم نے اپنے نوجوانوں کو دو ہی چیز بتایا ہے تائی نیزہ منی نام جزہ پاور وقت پر سو اور وقت پر اٹھو اور آقا میں کلم پکڑو اس لیے جب کلم پکڑو گے تو انسان کے اندر جب کلم پکڑ لیتا ہے تو وہ سب سے بڑا دھروان ہو جاتا ہے سب سے بڑا شکیشانی ہو جاتا ہے وہی مبکر ہوتا ہے وہی مطبیر ہوتا ہے اور کہی نہ جاؤ اسی ہندوستان میں شہرِ بریلی میں آلہ حضرت جب پیدا ہوئے سب سے سالہ زندگی آلہ حضرت گزارتے ہیں اور پانچ لاکھ پیاسی ہزار گھنٹے جکر آلہ حضرت نے جی کر سب سے پہلے سنت والجماعت کے لیے کام کیا ہے پہلے سنت والجماعت کے لیے کام کیا ہے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے ہمارے درگاہوں کی حفاظت کی ہے ہمارے خانقہوں کی حفاظت کی ہے اور صرف قلم ہی نہ اٹھایا آلہ حضرت عظیم و برکت مجھے دین و ملت کا ایک لمحہ دیکھو آپ تقریب بغیر نظرانے کا کر رہے ہیں درستگاہ بغیر نظرانے کی سنبھالے ہیں اپنے پیسے سے اپنے پیسے سے اپنے قصل اگنے کے بعد اسی سے آپ نے دارمون مندر اسلام کا قیام عمل میں لائیا اور اسی سے رضا جامع برسط بنوائی ہے آلہ حضرت عظیم و برکت مجھے دین و ملت چودہ سو سے زیادہ کتابیں لیتی ہیں آج آلہ حضرت عظیم و برکت پر لوگ ملیاں اٹھاتے ہیں کون آلہ حضرت ہم تمہیں بتاتے ہیں کون آلہ حضرت عظیم و برکت مجھے دین و ملت ہے ایک سو دو علوم فنون کے ماشتر کا نام آلہ حضرت ہے چھتی سبان کے جانکار کا نام آلہ حضرت ہے آلہ حضرت عظیم و برکت عطائر سیدی سرکار خوش سے آزم کا نام ہے انتخاب نغرے خاجہ مہین کا نام ہے قرم سرکاران حضور حضور مارہرہ کا نام ہے اس لئے آلہ حضرت عظیم و برکت مجھے دین و ملت کی وہ سبان کی عمری میں الفاظت ہی کرتے ہیں آلہ حضرت کی جب چھ سال عمر تھی تو آلہ حضرت نے چھ دھنٹہ تک علم غیب مصطفیٰ پر پرینی شریف میں تقریل کیا تھا چھ سال عمر میں آلہ حضرت عظیم و برکت وہ ہے جن کی شان بہت بلند ہے چودہ سو سے زیادہ کتابیں لکھی آلہ حضرت نے جب آپ قلم پانی پر اٹھاتے ہیں تو آلہ حضرت تین سو گیارہ قسمیں لکھ دیتے ہیں جب آپ مٹی پر اٹھاتے ہیں تو آلہ حضرت تین سو چھے قسمیں لکھ دیتے ہیں آلہ حضرت آج انسان نواب باجی دلی کا نام بھول جا رہا ہے نواب رانپر کا نام بھول جا رہا ہے نواب یوسف جونپر کا نام لےوا کوئی نہیں ہے نواب نظام ایدرہ باگ کا نام لےوا کوئی نہیں ہے لیکن واہر رضا سبحان اللہ گلی گلی کچھے کچھے آلہ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے مسلقِ آلہ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے مسلقِ آلہ حضرت کے نام پر پرچن کشائی کی جا رہی ہے مسجد پل رہی ہے برطانیہ میں نام رکھا جا رہا ہے رضعی مسجد سبحان اللہ شریعت میں لائبرئی کی عقائی کی جا رہی ہے لائبرئی کا نام رکھا جا رہا ہے لائبرئی رضعی لائبرئی ایمان محمد رضع رائبرئی منبائی صلیوم مجد پر مردو اعلی حضرت نے نام پر رکھا جا رہا ہے ہمارے ہاں اسٹیچیود قائم ہو رہا ہے اعلی حضرت نے نام پر قائم ہو رہا ہے سعیت 1941 میں اسی ہندوستان میں آلہ حضرت کے نام پر پیشڈ کروا رہی ہے اینبراحہ ہندوستان میں اور ٹیبری یونیورسٹی لنڈن میں آلہ حضرت کے نام پر پیشڈ کی جارہی ہے آلہ حضرت کے نام پر پیشڈ کی جارہی ہے پتا چلا کیوں اس لیے کہ آلہ حضرت عظیم اور اس کے رسول مصطفیٰ اور اس کے رد نے اپنی زندگی قربان کردی ہے اور وہی کیا ہے جو ایک س mos Truth ago کرنا چاہیے تھا عالی حضرت عظیم والترکت کا نام کوئی سرچیں مت جائے تو نہیں مت جاتا ہے نباب واجد کا نام مخت گیا مخت جائے گا نباب عاصد کا نام مخت گیا مخت جائے گا نباب رامپور کا نام مخت گیا مخت جائے گا لیکن عالی حضرت غلام اشفاء موڑے موجود ہے نام محمد ساجد رضا ہے رضا کی پتا چلا غلام رضا ہے نام محمد واجد رضا ہے رضا کی غلام رضا ہے نام محمد حامد رضا ہے رضا کی غلام رضا ہے پتا چلا کسی کے نام کا کھران نہیں ہے لیکن آلہ حضرت کے نام کا کھران چاروں طرف ہے تو وادی رضا کی کو ہے ایمان آسازہ ہے جس طرح دیکھئے وہ اینا رضا ہے وقت نہیں ہے اور یہ ٹاپک بھی نہیں ہے ورنہ با خدا 994 کتاب میرے ذہن میں بھیڑ ہے کہ آلہ حضرت نے کن سن میں کون کونسی کتابیں لکھی میں 984 کتابیں آپ کو فن کے اعتبار سے کنا سکتا ہوں اور ان فنوں کا نام گی رہوں گا جن فنوں کا نام مولوی آج کل سنتا ہی نہیں جانتا ہی نہیں تو جانکار کہاں ہوگی راکٹر صاحب آلہ حضرت سمجھ سے بالا تر ہیں کیوں پوچھا گیا سرکار آلہ حضرت آپ سرسر سال عمر ہیں آپ معاشٹر ہیں 102 نوم فرون کے آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا پوچھنا چاہے تو کہا حضور پڑھا کب ہے کہا میں پڑھا کہا جو کچھ پڑھا والی سے پڑھا کہا حضور لکھ دیا آپ نے فنوں کی لائن لگا دیا آپ نے کہا مجھے جب ضرورت پڑتی ہے تو میں بغداد کے راجہ خاجہ بغداد کے راجہ حضور غوثِ آزم کو پکار لیتا ہوں اور غوثِ آزم تشریف لاتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں عرض غداش دوتا ہوں سرکار میں آپ کو پکارا اور آپ میری مدد کیلئے حاضر آئے سرکار یہ انتصائل ہے بتا دے تو فرماتے ہیں غوثِ آزم کی جب غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عرض کرتے ہیں جب سیدی سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب غوثِ آزم مجھے پلا دیتے ہیں رات میں تو وہی صبح میں مدرسے کے بچوں کو بڑھا دیتا ہوں سبحان اللہ اس لیے محبت سے پکارو یا غوث یا غوث یا غوث المدد سیدی سرکار حضور آلہ حضرت عظیم البرکت کو ہم یوں ہی نہیں مانتے ہیں مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں پہچانتے ہیں اور آلہ حضرت نے یہی شیر گویا گنگونایا ہوگا کہ ہم آئینہ ہے دکھا دیں گے داغ چہرے کا جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائیں اس لیے آلہ حضرت آلہ حضرت علم کے کوہِ حمالہ کا نام ہے آلہ حضرت علم کے چٹان کا نام ہے آلہ حضرت ایک یقینِ کامل کا نام ہے آلہ حضرت سیدی سرکار غوثِ آزم کے فیضان کا نام ہے میرے عزیزوں آلہ حضرت نے مرقاتی کچھ پرگرام دیئے اس میں ایک پرگرام بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں میں اپنے وقت سے شائع سے زیادہ وقت لے لیا اور میں اتنا قائل بھی نہیں ہوں کہ جلسے میں زیادہ وقت لوں میں اس لیے مجھے یہاں سے بھی بڑے گاؤں جانا آلہ حضرت نے جو نوقاتی پرگرام فتاوہ رزویہ جلد دوازدہم بارہوی جلد میں آلہ حضرت نے کتاب الحضر و رباحت میں جو بیان فرمایا ہے نوقاتی پرگرام اس نوقاتی پرگرام میں آلہ حضرت نے یہ فرمایا کہ صرف مدرسے سے کام نہیں چلنا ہے صرف مدرسے سے کام اور بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں سنیے گا کوئی عالم مفتی حافظ تاری اس لیے علم حاصل کرے کہ ہمارا گھر چلے ہماری شہرت ہو ہمارا پیٹ چلے تو اب علم دین حاصل کرنا حرام ہے حافظ قرآن بننا حرام ہے اگر اس کی سوچ یہ ہے کہ ہم دولت کمائیں گے ہم حاصل کرتے اس سے بہتر ہے وہ ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے فلاسفر بن جائے سائنٹسٹ بن جائے وہ پترکار بن جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ عالم نہ بنے تو آلہ حضرت نے نوقاتی پرگرام میں ایک یہ فرمایا کہ جہاں مدرسے قائم ہو رہے ہیں وہاں آز ضرورت کالیج اور اسکول کی بھی ہے کالیج اور اسکول کی بھی ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علاقے میں کالیج بھی ہو اور اسکول بھی ہو اور بہت دور نہیں مرزاپور آپ کے شہر قریب ہے مرزاپور یہاں سے بدوئی کے بعد مرزاپور ہے آپ سب لوگ کانا جانا ہوتا ہوگا جو قرآن والے حضرات ہیں میری نگاہوں نے اب تک صرف ایک شہر دیکھا ہے مرزاپور جہاں پر کوئی بھی مسلمانوں کا نہ کالیج ہے نہ اسکول ہے سات سال پہلے میرا جانا ہوگا اور حضرت علامہ مولانا محمد نازم علی صاحب کے بلا جو مدرسہ عربیہ کے پرسپل ہیں حضرت سے میری ملاقات ہوئی میرے بہت عزیز ہیں میں ان سے جب بات چیت کیا کہا حضرت یہاں کوئی بھی کالیج یہ اسکول نہیں ہے اور مسلم بچیوں کے لئے کوئی کالیج یہ اسکول نہیں ہے الحمدللہ کوشش کی گئی اللہ نے فضل فرمایا وہ بھی کام انشاءاللہ تین مہینے کے اندر وہاں پر لڑکیوں کے لئے شاندار کالیج کا احتمام ہو رہا ہے ضرورت اس بات کی آپ بیدار ہو جاؤ آپ جاگئے اور اس قلم کی اہمیت کو پہچانیے جتنے جلسے میں آپ ادرات آئیں میں اگر پوچھ لوں کہ اگر تین سو لوگ جلسے میں ہیں تو کتنے لوگوں کے پاس قلم ہے تو بمشکل تیس لوگ کے پاس قلم نکلے قلم کسی کے پاس نہیں وجہ جانتے کیا ہے لوگ لکھنا پڑھنا بھول رہے ہیں ہماری تقریر بھولائی جا سکتی ہے چھ سات سال سے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں ان کی بات بھولائی جا سکتی ہے آلہ حضرت کو بھولایا کیوں نہیں گیا کہاں میں نے لکھ دیا ہے قیامت تک نہیں بھولائی جا سکتی ہے لکھی بات کبھی کوئی جھٹنا لکھی بات کبھی کوئی جھٹنا لکھنا پڑھنا سیکھئے لکھنا پڑھنا سیکھئے اب بچوں کو پڑھائیے میں گلشن محمدیہ کے نوجوانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں کے مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ جلسہ ہی نہیں کروایا ان حضرات نے شاندار ایک مدرسے کا قیام بھی عمل میں لائیا ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے دارلو میں تبدیل فرما دے اور اللہ اس گاؤں کو مولا بے شمار اپنی رحمتیں برکتیں اتا فرمائے تاکہ یہاں سے آپ کا بچہ عالی محافظ قاری بن کر جائے اور یہاں ایک مرکزی حصیت حاصل ہو مولا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہر عالمین ہم نے جو کچھ بیان کیا پاک پردگار ہم سب کچھ پر آور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب جس کے جی میں چاہے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ماشاءاللہ